بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں بڑا اہم دن ہے آج الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے کیونکہ ایک ٹوپی ڈراما جو جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا شاید آج وہ بلی جو ہے بلکہ وہ بلہ تھیلے سے باہر آ جائے بہت سارے لوگ پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب الیکشنز کروانے کی جو بات ہے اس میں کوئی الیکشن کمیشن سنجیدہ نہیں ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ شامل ہے اور بھی دوسرے جس میں شاید پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک شامل ہے ملونہ فضل امان تو بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشنز ہوں کیونکہ اس وقت جو سینٹیمنٹ آن دا سٹریٹ ہے اس وقت جو لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان ہے ان کی گرفتاری پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ پورا ملک سراپا اتجاج بھی رہا اور آپ کسی بھی سروے کو دیکھ لیں ہر سروے یہ کہہ رہا ہے کہ امران خان آگے ہیں اور باوجود اس کے کہ ان کو سپیشل سیٹ سے محروم کر دیا گیا بلے کا انتخابی نشان لے کے پھر بھی جو سروے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمپل مجورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشنز جن سیٹوں پر ہوں گے امران خان ان میں حاصل کر سکتے ہیں کون سروے ایسا نہیں ہے جس نے امران خان کو انتہائی بڑے مارجن کے ساتھ آگے نہ دکھایا ہو تو اب اب الیکشن کمیشن آج ایک میٹنگ کر رہا ہے کہ جی امن کی اور ملک میں جو اب اس وقت صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں الیکشن ملتوی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پانی کی کوئی بوند گر جاتی ہے بارش کوئی بارش کا پہلا قطرہ آتا ہے تو یہ فوری طور پر دوڑتے ہیں کہ جی الیکشن ملتوی دنیا میں جنگوں کے دوران الیکشن ہوئے ہیں جو ڈیموکرٹک سوسائٹیز ہیں لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس پہ جو فیبرک ہے ساری یہ گورنمنٹ کا یہ جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہیں تو آج یہ کیونکہ اب الیکشن نہیں جیت سکتے اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ سلطان سکندر راجہ آج یہ اعلان کریں گے کہ جناب الیکشن امن امان کی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس منوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے بھی بلالی ہیں وہ اپنی ریپورٹ پیش کریں گے ہمیں پتا ہے وہ کیا ریپورٹ پیش کریں گے اور کتنا سچا ہے راجہ سلطان سکندر میں آپ کو رات ان کی جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم نے سب کو لیول پلائنگ فیلڈ فراہم کر دی ہے اس وقت کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم ڈسکرمنیٹ کر رہے ہوں اس سے بڑا یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس صدی کا بھی آغاز ہوا ہے جس میں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندگان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ اس وقت ہزاروں لوگ بند ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان جیل سے بار بار چیف جسس آف پاکستان کو بھی اپیلیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے ان غریبوں کو رہا کر دو اور پھر جس انداز میں فیصلہ پہلے توشہ خانہ کیس میں سنایا گیا پھر اس کے بعد سائفر کیس میں سنایا گیا پھر اس کے بعد توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ جو سنایا گیا عمران خان کو چوبیس سال کی قید دی گئی ہے سال کے لیے وہ نہل ہیں اور سلطان سکندر راجہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیول پلائنگ فیلڈ دے دی ہے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کل وہ خود گرفتاری دینے چلی گئی اور سارا جو پروپیک انڈا تھا اس کو نفی کر دیا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کے خلاف گواہ بن رہی ہیں عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ اب ان کو عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی لیکن وہ خاتون جب پتا چلا وہ باپردہ خاتون جب اسے پتا چلا کہ سزا ہو گئی ہے تو وہ خود اڈیالہ جیل چلی گئی اپنی گرفتاری دینے کے لیے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا جو ستاف ہے انہوں نے کہا توقف کر لیں کچھ وقلا سے مشورہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلے جائیے گا لیکن ہرگز نہیں انہوں نے کہا کہ میں جو خان تبدیلی کی جنگ لڑ رہا ہے اس ملک میں میں ایک سپاہی کی حصیت سے اس میں شریک ہوں اور میں خان کی کبزوری نہیں بنوں گی میں بالکل کوئی ایسا موقع ایسا لمحہ فراہم نہیں کروں گی جس میں عمران خان کو بلیک مل کیا جا سکے اور وہاں پر وہ چلی گئی اور جین ہو کام پریشان ہو گیا کہ ہم کیا کریں اتنا ظلم کہ کہاں لے جائیں یہ بہانہ بنایا کہ جی وہ وارنٹا بھی جج نے جاری نہیں کیا پھر ان کو سپرٹنٹ کے کمرے میں بٹھائے رکھا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اب آپ کو ہم اڈیالا جیل سے بنی گالا میں آپ کے گھر منتقل کر رہے ہیں پولیس وہاں پر ہوگی اور جیل حکام بھی وہاں پر ہوگے کیونکہ ڈوٹیفیکیشن یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ سب جیل ہے ان کا گھر وہ پریشان وہ خاتون ان کو کچھ پتہ نہیں کس نے درخواست دی کس نے کیا کیا لیکن بہرحال رات کو انہیں نو بجے کے بعد بنی گالا میں انہیں شفٹ کیا گیا لیکن ایک اور بات اب بنی گالا کے اندر عمران خان کی جو ریزیڈنس ہے اس کے اندر اس کے باہر ہر طرف پولیس اور جیل کے حکام اور ایک طریقے سے عمران خان کی جو رہائش گا ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو نون لیگ کے ہامی جو صحافی ہیں وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی مریم ان کو بشرا بی بی شاہبہ کو انکار کر دینا چاہیے تھا جس طرح مریم نے انکار کیا تھا بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی چوائس کا موقع نہیں دیا وہ تو آگئے اور ایک ان کا مقصد یہ بھی لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ جو بنی گالا کے اندر کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کو بھی مونٹر کرنا چاہتے ہیں اور اب پولیس اور جیل حکام پورے عمران خان کے گھر میں پھیلے ہوئے ہیں کوئی ایک انچ جو ہے وہ اب حکومت سے محفوظ نہیں ہے کوئی پرائیویسی والی بات نہیں ہے اور اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں دیکھیں کل ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور کل ہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے لیکن میں یہ ضرور سمجھ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ان کی اہلیہ اور اس پارٹی کو اس طریقے سے جو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کا ایک رییکشن ہوگا اور وہ رییکشن بڑا خوفناک ہو سکتا ہے اس لیے کہ لوگ بڑے مزترب ہیں لوگ بڑے بے چین ہیں ایک تو اس حکومت کی نگران جو ہیں یہ بالکل نون لیگ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں پہلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے اتنی زیادہ مہنگائی کی پاکستان کے لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالا اور اب اگر الیکشن ملتوی کرنے ہیں تو پھر آگے انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا تو اس سے لوگوں کا لاوہ جو ہے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اپنے کابو سے باہر بھی ہو سکتے ہیں یہ خدشہ ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ کرے کہ امن امان ہی رہے لیکن یہ عرباب اختیار کو احساس ہے اور اس باپردہ خاتون سب کو پتا ہے کہ کوئی نہ امران خان پر یہ جو الزام ہیں یہ سچے ہیں نہ اس خاتون کے جو کردار کشی کی گئی جس طریقے سے اسے بنا کے پیش کیا گیا نہ وہ سچ ہے تو اس خوف سے کہ کہیں کوئی بہت بڑا جو ہم ایکشن کر رہے ہیں اس کا ریاکشن نہ ہو بشرا بی بی سہیوہ کو بنی گالا شفٹ کیا گیا اپرینٹلی جو میری سوچ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ امران خان صاحب کو بھی وہاں پر شفٹ کر دیا جائے اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا غصہ کچھ کم ہوگا کہ جی اب امران خان اس سیل میں نہیں ہے ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہو رہی اور دوسرا کچھ ان کے حامی جنللسٹ یہ بھی پروپیگنڈا کریں گے جیسے کہ ابھی شروع کر دیا گیا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ سب جیل قرار دے دیا جائے بنی گالا کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھیج دیا گیا اور اب شاید وہاں پر امران خان صاحب کو بھی بھیج دیا جائے تو ایک تاثر غلط تاثر قائم کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے لیکن جو سب سے بڑی جو بات ہے آج الیکشن کمیشن کا اجلاس اور اس میں اس بات کا خطچہ ہے کہ کہیں الیکشن ملتوینہ ہو جائے ہم آپ کو تازہ ترین انشاءاللہ دیتے رہیں گے سٹے ٹیون ٹو آس اور سکسٹی سکس نیوز کو بھی دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین اطلاعات ہم دیں گے اب تک اتنا ہی تھا اجازت دیجئے جلد ملاقات ہوگی